اوٹ اپ کرمنل پروسیجر میں پولیس جو بنتی ہے اور پولیس اسٹیشن کا انشارچ کوئی بھی اس کے علیہ میں تیریٹرم ہے کوئی بھی اوفینس کمیٹ ہو تو اس کو جانچ کرنے کا دکھار ہے ای سی بی پولیس کی ہی ایک ونگ ہے ڈلی پولیس کو بلکہ اس کو پولیس اسٹیشن ایک بنائے گیا اتائک نوٹیفکیشن سے انٹی کرپشن بیورو وہ ڈلی پولیس کا پارٹ ہے ڈلی پولیس کو جوریز ڈکشن ہے تو اس سمیں یہ اٹھا تھا کہ انٹی کرپشن بیورو کو سکینری منتری کے خلاف بھی کرپشن کا چارج انویسٹیگیٹ کرنے کی پاور ہے وہ صحیح ہے لیکن لوگ پال جو برنہا ہے وہ فرق ہے لوگ پال پولیس اسٹیشن کا انچارج نہیں ہے اس کی ٹریٹوریل جوریس ڈکشن تو جو لوگ پال ایکٹ ہے اس سے ڈیفائن ہوتا ہے اور ہمیشہ رکھا گیا تھا ایک سنٹرل لوگ پال ہوگا ایک سٹیٹ کا لوگ پال یا لوگ کا اپتھ ہوگا سنٹرل کا لوگ پال سنٹرل گورنمنٹ کی مشینری کو انویسٹیگیٹ کرے گا اسٹیٹ کا لوگ پال اسٹیٹ گورنمنٹ کے منتریوں کی ایمیل ایز کی ان کی جاج کرے گا لوگ پال بلکل فرق چیز ہے انٹی کرپشن بھی وہ فرق چیز ہے آج کے جب لوگ پال نہیں ہے تو ڈللی پولیس کو پوری چھوٹ ہے کہ وہ کسی بھی اوفینس کو کوئی بھی کرے چاہے ڈللی کے منتری کرے چاہے کینڈر کا منتری کرے اس کی جاج کرنے کا عدکار ہے اور کیونکہ انٹی کرپشن بیورو پولیس کا ایک پار تھا ان کو پوری اوٹھارٹی تھی لیکن لوگ پال میں وہ نہیں اپلائے لیکن ہم لوگوں کو کوئی اس سے آپتی نہیں ہے کہ اگر ڈللی کے لوگ پال کو کینڈر کے منتریوں کی بھی جاج کرنے کا عدکار ہو اس سے کوئی ہم کو آپتی نہیں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ تو خیر انہوں نے لوگ پال کوئی سوطنتر بنایا نہیں اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے بنایا ہے اور یہ کلاؤز جانبوچ کے اس لیے ڈالا گیا ہے جو کی دوہزار چودہ کے بل سے اترہ کھنڈ کے بل سے جن لوگ پال بل سے بلکل فرق ہے جانبوچ کے اس لیے ڈالا گیا ہے کہ کینڈر منتری کی بھی جانچ یہ لوگ پال کرے گا اس لیے جس سے کی کینڈر سرکار اس کو پاس نہ ہونے دے اور یہ لوگ بس اپنا پروپاگینڈا کر پائیں کہ بھئی ہم ہم نے تو پاس کر دیا جی موڈی جی نہیں ہونے تیرے جی لیکن سیدانتک طور پر آپ سامت ہے کہ دلی